ارجن سین گپتہ کمیشن کی ریپورٹ جب سانسد میں آئی تو میں نے کچھ سانسدوں کو سوال لکھ کے دیئے میں تو ایم پی نہیں ہوں سوال پوچھ نہیں سکتا لیکن جو ایم پی ہیں ان کو لکھ کے دیا کہ آپ پوچھو سرکار سے اور یہ پوچھو کہ آخر پچھلے 62 سال میں سرکار نے کیا کیا پھر جو گریبی ویسی کی ویسی ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے بے روزگاری اور بڑھی ہے کیا کیا سرکار میں 62 سال پوچھا سوال تو جواب نہیں ہے پردان منطری اور ویت منطری ایک ہی بات کریں ہم نے تو 62 سال میں گیارے پنچ وارشک یوجنائیں چلا دی اب اس کا لہب نیگوں تک نہیں پہنچا تو کیا کریں تو گیا کہاں پھر وہ لہب آپ کو معلوم ہے ایک پنچ وارشک یوجنہ دس لاکھ کروڑ روپے کی ہوتی ہے ایک اور گیارے یوجنائیں لاغو ہو چکی ہیں تو کم سے کم ایک سو دس لاکھ کروڑ کا خرچہ تو ہوئی چکا ہے ایک سو دس لاکھ کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے ایک دن میں نے سوچا کہ یہ ایک سو دس لاکھ کروڑ کا اگر سونا خرید لیا جاتا اور اس اندوستان کی سڑکوں پہ بچھا دیا جاتا تو چھے لاکھ اڑتیس ہزار تین سو پیسٹ گاؤں کی ایک ایک سڑک سونے سے بن گئی ہوتی ہے اتنی بڑی رقم ہے ایک سو دس لاکھ کروڑ کی اس کے علاوہ بھی رقم خرچ ہوتی ہے ہر سال بجٹ آتا ہے آپ جانتے ہیں بجٹ میں سرکار خرچ کرتی ہے اور سرکار کہتی ہے کہ جو نون پلینڈ ایکسپینڈیچر ہے وہ تو وقاس میں نہیں ہے لیکن پلینڈ ایکسپینڈیچر تو وقاس میں جاتا ہی ہے نا اس سال کے بجٹ میں تین لاکھ کروڑ کا پلینڈ ایکسپینڈیچر ہے پچھلے سال میں دھائی لاکھ کروڑ تھا اور پچھلے 62 سال میں ایوریج ایک لاکھ کروڑ نکال دیں تو 62 لاکھ کروڑ تو خرچ ہوئی چکا ہے پلینڈ ایکسپینڈیچر کے روپ میں 110 لاکھ کروڑ پنچ بارشک میں خرچ ہوا 62 لاکھ کروڑ بجٹ میں آ گیا تو لگوگ ہم نے 180 لاکھ کروڑ تک تو خرچ کری دیا ہے پھر گریبی کیوں پھر بیروجگاری کیوں کیونکہ یہ تو بہت بڑی رقم ہے اتنی رقم میں تو پورے ہندوستان کو سونے کا دیش بنایا جا سکتا ہے میں نے ایک دن حساب نکالا تھا کہ اگر سرکار نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لئے حالانکہ یہ یوٹوپین بات ہے ہوئی نہیں سکتی ایسی بات کر رہا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے لئے کلپنا کریں کہ سرکار ہی نہیں ہوتی اور یہ 180 لاکھ کروڑ ہم نے لوگوں میں بارٹ دیا ہوتا لے لو بھائی جس کو جتنا مرجی ہے لے لو یا ایک ایک ویتی کے حساب سے پر کیپیٹا کیلکولیشن کر کے بات دیا ہوتا تو ہر ہندوستانی کم سے کم کروڑ پتی تو ہو ہی گیا ہوتا کم سے کم کروڑ پتی ہو گیا ہوتا بھوک مری میں تو نہیں مرتا زیادہ کھا کے مرتا وہ الگ بات ہے بھوک سے تو نہیں مرتا تو بات بالکل صاف ہے کہ ہم نے یوجنائے بنائی پیسے خرچ کیے وہ پیسے آپ نے ٹیکس کے روپ میں سرکار کو دیئے بھڑوان میں نہیں دیئے کسی پلوسی دیش نے نہیں دیئے آپ کے خون پسینے کی کمائی سے سرکار نے ٹیکس لیا اور آپ کے ٹیکس کے پیسے کا اتنا سارا خرچ کیا پھر اس کا ریزلٹ تو کچھ نہیں نکلا تو ہوا کیا یہ گیا کہاں پیسہ وکاس نہیں ہوا تو کہاں گیا اس کا اتر ہمارے دیش کے ایک بھوتپور پردھان منتری نے دیا ہے جس کو کبھی بھولنا مطاب ایک پردھان منتری ہوئے راجیو گاندی انہوں نے اس کا اتر دیا انہوں نے کہا کہ جب وکاس کے لیے میں دلی سے ایک روپیا بھیستا ہوں کسی انتیم آدمی کے لیے تو اس انتیم آدمی تک پندر پیسہ ہی پہنچتا ہے پچھاسی پیسہ کہاں جاتا ہے تو شریع راجیو گاندی نے کہا وہ لیکیج ہو جاتا ہے بہت سندر شبد استعمال کیا لیکیج ہو جاتا ہے اب آپ کہیں گے جی یہ لیکیج کیا بلا ہے سیدھا سا مطلب ہے میتا اور عدکاری کھا جاتے ہیں اس کو سیدھا سا مطلب یہ ہے برشتہ چار میں چلا جاتا ہے موسیقی موسیقی